اسلام علیکم لگتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان لگتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن پاکستان دہری کے انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان کی نا اہلی کا فیصلہ آنے کے بعد کارکنان نے ملک بھر میں اعتجاج شروع کر دیا توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی نا اہلی کا فیصلہ آنے کے بعد پارٹی کارکنان گھروں سے باہر نکل آئے اور ملک بھر میں جگہ جگہ اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا فیصلہ آنے کے فوری بعد الیکشن کمیشن آفیس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے جمع ہو کر اعتجاج کیا جہاں پر پولیس نے گرفتاریاں بھی کی راولپنڈی کے علاقے فیضاباد میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہوئے اور مری روڈ بلوک کر دی کارکنان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اعتجاج کیا فیضاباد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف نارل لگانے لگے اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی موقع پر موجود پولیس نے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اس دوران پولیس نے مظاہرین کو پیچھے دکھنے کی بھی کوشش کی اور لاتھی چارج بھی کیا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کشیدہ صورتحال کے دوران خیبر پختونخواہ کے پی کے پولیس احلکار نے فارق کی جسے اسلام آباد پولیس نے موقع پر ہی حراست میں لے لیا اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئے اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں بھی پی ٹی آئی کارکنان نے اعتجاج کیا اور سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی لاہور رحمیار خان سمیت متعدد شہروں میں پی ٹی آئی کے مشتل کارکنان سڑکو پر نکل آئے مشتل افراد نے الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون کے خلاف اعتجاج کیا گجرات میں جی ٹی روڈ کو چار مقامات پر بند کر دیا گیا شاہین چوک لالا موسا کھاریاں اور سرائی عالمگیر جی ٹی روڈ کو بند کر کے اعتجاج کیا جا رہا ہے مختلف چارہوں پر ٹائر بھی جلائے گئے پاکستان داری کے انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان کی نہ اہلی کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کارکنان آم نے سامنے آگیا اور ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی جبکہ کے پی پی کے پولیس احل کار کو فائرنگ کرنے پر حراست میں لے لیا گیا پی ٹی آئی چیرمن امران خان کی نہ اہلی کا فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر اعتجاج شروع کر دیا اس دوران مسلم لیگ کے کارکنان بھی الیکشن کمیشن آفیس کے باہر پہنچ گئے پولیس نے مظاہرین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مانسیرہ سے رکن قومی اسملی سوال محمد کو گرفتار کر لیا ان کا کہنا تھا کہ میرے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے سرکار یا حلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا توشہ خانہ میں صدر مملکت سربراہ ریاست سمیت عالی حکومتی شخصیات کو ملنے والی بیش قیمت غیر ملکی تحائف محفوظ کیے جاتے ہیں توشہ خانہ ایسی روایت ہے جسے قانونی تحافظ بھی حاصل ہے توشہ خانہ میں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں کابینہ کی منظوری سے توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کے نلامی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ملکی اعزاز کی اہمیت رکھتے ہیں غیر ملکی تحائف کی قیمت کا تائین ایف بی آر حکام اور مقامی مارکی کے ماہرین کے جانب سے کروایا جاتا ہے سرکاری دور پر جانے والی کوئی بھی شخصیت تحفہ اگر خود رکھنا چاہے تو کل قیمت کا کچھ حصہ جمع کروانا ہوتا ہے یہ حصہ پہلے کسی بھی چیز کی کل مالیت کی پندرہ فیصد رقم پر مشتمل تھا لیکن اب اس کو بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا ہے کامونین کے مطابق انتہائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اسے نہیں لیتا تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے حلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے اگر اس نیلامی سے جو اشیاء بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا چاہتا ہے کئی بیش قیمت تحائی فیصد ہوتے ہیں جو حکمران پہلے ہی رکھ لیتے ہیں اور ذابطے کے مطابق ان کی مقرر کردہ ریائیتی قیمت ادا کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے عمران خان کا فیصلہ آنے کے بعد سماجی رافتے کی ویب سائٹ چیوٹر پر لکھا کہ پاکستان کا پہلا سیٹیفائیڈ جھوٹا اور سنتیافتہ چور چوری کی ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نا اہل ہوا انہوں نے کہا کہ میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور لوٹا پیسہ واپس لینا چاہیے عمران خان کا فیصلہ آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے رانما خواجہ سعاد رفیق نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر لکھا کہ جمعہ مبارک مسلم لیگ نون کے رانما محسن شاہ نواز رانجہ نے کہا کہ ابھی صرف 2019 اور 2020 کے گوشوارے نکالے ہیں اور عمران خان کہتے رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ملک میں قانون قبول بالا ہوا ہے رانما تحریک انصاف فضاد عمر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے عمران خان کو نہ اہل کرنے کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ثابت پر فاقی وزیر فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جانب درانہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہماری توقع کے مطابق آیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان کے خلاف نہیں یہ پاکستان پر حملہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان میں انقلاب کا آخاز ہے الیکشن کمیشنر اور ان کی ٹیم اہل نہیں ہے عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلیں آج انقلاب کی ابتداء ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عوام کی مو پر تماشا ہے پاکستان کے آئین کے تحافظ کینے لوگ باہر نکلیں رانوما پی ٹی آئی فروخ حبیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تمام فیصلہ بازدلہ کانسل چوک پہنچیں بھرپور اعتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا الیکشن کمیشن امپورٹڈ حکومت کا دستیراست بن چکا ہے عوامی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں شفقت محمود نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا عمران خان کو نا اہل قرار دینے کا فیصلہ قابل مضمت ہے تاریخ الیکشن کمیشن کو عوام دشمن کے طور پر یاد رکھے گی پاکستان کے لیے آج یوم سیاہ ہے رانوما پی ٹی آئی کاسم خان سوری نے کہا کہ عمران خان کو نا اہل قرار دینے کا حق پاکستان کی عوام کے پاس ہے لندن بھاگے ہوئے بھگوڑوں اور ان کے خاندانی نوکروں کے پاس نہیں ہے پاکستانی عوام اپنا فیصلہ پہلے ہی کپتان کے حق میں دے چکی ہے اور آئندہ وزیر آزم عمران خان ہی ہوں گے رانوما کا افلیگی مونے سلاحی نے کہا کہ قوم عمران خان کو نا اہل قرار دینے کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرے گی انصاف کا قتل عام ہوا کپتان سوپرو ہوں گے کپتان کل بھی صادق اور آمین تھے اور آج بھی ہیں فیصلہ آہین اور قانون سے مزاق ہے روس کو ڈرانز فرہم کرنے پر برطانیہ نے ایران پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں برطانیہ نے ایرانی پوج کے تین افسران اور ایک ایرانی ڈران کمپنی پر پابندی لگائی ہے پابندیوں میں شامل افراد پر برطانیہ کے سفر کی ممانت ہوگی پابندیوں میں شامل افراد کے برطانیہ میں موجود اساسے ضبط ہوں گے تاہم ایران کی جانب سے روس کو ڈرانز فرہم کرنے کی تردید کر دی گئی ہے پاسے رہے دو ہفتے قبل امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا امریکہ میں بھی پابندیوں کا شکار افراد کے امریکہ میں موجود اساسے ضبط کر لیے جائیں گے امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر مواسلات پر پابندی لگائی گئی امریکہ کی جانب سے مزید ایرانی شہریوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہیں پابندیوں میں شامل افراد امریکی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے امریکہ کا موقف تھا کہ پابندیاں ایرانی مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر لگائی گئی ہیں وہ نئی ہورر فلم جس کو دیکھتے ہوئے متعدد لوگ دہشت سے بے ہوش ہو گئے کروڑوں افراد ہورر فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ایسی متعدد فلموں کو ریلیس کیا جاتا ہے مگر ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے کہ کسی فلم کو دیکھتے ہوئے لوگ دہشت سے بے ہوش یا سینما سے بھاگنے سے مجبور ہو گئے ہوں مگر ایک نئی ہولی ورڈ ہورر فلم تیریفائی ٹو کو دیکھنے والے متعدد افراد کے ساتھ ایسا ہوا ایک قاتل جو کر کے گرد گھومنے والی یہ فلم دوہزار سولہ کی اسی نام کے فلم کا دوسرا حصہ ہے وہ ہورر سیریز جس نے لوگوں کو ڈرانے کا عالمی ریکارڈ بنا لیا اس فلم میں ہوم بریزی کے مناظر کو ایسے انداز سے اکس بند کیا گیا ہے جن کو دیکھ کر سینما میں موجود متعدد ناظرین باہر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اسی طرح بے ہوش ہونے والوں یا قیہ کر دینے والوں کی تعداد بھی بہت کم نہیں سینما کے باہر لوگوں کو دی جانے والی طبیم داد کی تصویر سوشل میڈیا پر وارل بھی ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ ہورر فلموں کے مددہوں کی حمد کا امتحان ثابت ہونے والی فلم قرار دی جا رہی ہے دلچسپس بات یہ ہے کہ فلم بنانے والی ٹین کو بھی اس صورتحال کا اندازہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ سکریننگ کے موقع پر کہہ کرنے والے بیٹ ناظرین کو فراہم کیے گئے تھے فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر ڈیمن لیون نے بتایا کہ مجھے لوگوں کو سینما سے باہر بھاگتے دیکھنا پسند ہے کیونکہ یہ فلم سے دیشت زدہ ہونے کا اظہار کرتا ہے مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں یا انہیں کوئی نقصان پہنچے واضح ہے کہ یہ فلم امریکہ میں 6 اکتوبر کو ریلیس ہوئی تھی اور اس کا بجٹ محض ڈائی لاکھ ڈالرز تھا مگر اب تک یہ پچیس لاکھ ڈالرز سے زیادہ کما چکی ہے لگتار خبروں سے دلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے اوپی ٹی وی گلوبل پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا سکھیل کا میدان یا ہو شو بیس کی دنیا حق اور سچ کا ترجمہ اوپی ٹی وی گلوبل کسز پاکستان hela وار چادر اوپی ٹی وی گلوبل اوپی ٹیوے ک18 اوپی ٹی ملو سکتا و جانمل اوپی ٹیوے اوپی ٹی وral Array اوپی ٹی وی گلو ٹی سیک اوپی دنیا رے اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بینو لکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار دنیا ب saben وظیر کام کرنی با دینیا ہماریم حسابا موسیقی موسیقی